سی ایم شپ کے لیے جو ہے وہ پرویز الائی صاحب جن کے بارے میں آج یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ادھر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پرویز الائی صاحب کو آپ لوگ بھی کچھ اچھا آفر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بلاول صاحب نے کل بھی کہا کہ اگر ہم پرویز الائی صاحب کو کچھ اچھا آفر نہیں کریں گے کاف لیگ کو تو وہ کیوں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے شاید خاکان صاحب ہمارے شوز میں ہی کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ویسے ہی آجائے ہیں عوامی رد عمل کے نتیجے میں تو کیا آپ لوگ بھی پرویز الائی صاحب کو سی ایم بنانے کا سوچ رہے ہیں دار صاحب دیکھیں ہمارا تو الحمدللہ جو سیٹ اپ چل رہے ہیں آپ کے سامنے اتحادی بھی کیا چکے ہیں پرائیم ریس شہان جو ایم این ایز ہیں پارلمنٹ ایری ایز ہیں وہ سب متحد ہیں میں عادل آپ سے سر ڈارٹر آپ مجھے ایک جواب تو بتا دے نا میں کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کی تبدیلی ہو سکتی ہے ساری ایکسرائز کے نتیجے میں یہ سوال مجھے پاکستانیوں عادل عباسی گزشتہ ساڑھے تین سال سے کر رہے ہیں پورے پاکستانیوں ہی کر رہے ہیں آپ سے یہ پروہ میں آتا ہوں جی پنجہ آپ سے جانے والے ہیں بزدار صاحب اور ساڑھے تین سال سے آپ کے ہمنام ہے لیکن تھوڑا مطلب ظاہر ہے تو بندہ اختلاف تو کر سکتا ہے نا رائے سے اس میں کونسی ایسی بات میرا سوال میرا حیال ہے سوال چینج ہونا چاہیے چلے میں آپ کو آپ لوگ مجھے چلے میں آپ سیمپل سوال رکھتا ہوں کیا آپ کا ٹینیور پورا ہونے تک پرویز علیہ صاحب سی ایم بنیں گے پنجاب کے کے نہیں دیکھیں وہ کیوں بھلیں گے جب عثمان بزدار صاحب ماشاءاللہ بڑا زبدست کام کر رہے ہیں اور پرویز علیہ صاحب خود ان کے ساتھ ہیں اور وہ سپیکر ہے کیوں ایسا کریں گے اتنی شاندار کار کر دے گی عثمان بزدار صاحب کی تو کیا پرویز علیہ صاحب کا کیا کام ہے بھئی اس طرح کی بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں یہ بیرونی ہاتھ والا کیا معاملہ ہے بیرونی ہاتھ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میں ڈھار صاحب آتا آپ کے پاس نہیں دیکھیں ایک سیکنٹ آدھل مجھے دینا ہے آچہ ایک سیکنٹ لے لیں بیرونی ہاتھ ہو رہے ہیں میں ای آر وائز سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کا بڑا زبردست سیٹ اپ ہے لنڈن میں تو ایک بیرونی ہاتھ جو پہلے سے میاں نواز شریف کی شکل میں باہر بیٹھا ہو گا ہے آپ اپنے آفیس سے کہیں کہ گزشتہ دو ماہ میں جو میاں نواز شریف نے باہر لنڈن میں خفیہ ملاقاتیں کی ہیں ان کا ریکارڈ لے لیں اب وہ پڑا جل جائے گا کہ ان کو ان سا ہاتھ اس ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں سر آپ حکومت میں ہیں آپ کیبنٹ میں ہیں مشیر ہیں معاونے خصوصی ہیں آپ بتائیں کتنی ملاقاتیں کی ہیں آپ کو کہا رکھ دیں گے سب کوئی سامنے آپ بھی کر لیں نا ای آر وائی کو بریکنگ نیوز دیں نیچے آپ کل کل بتا رہے ہیں سب کچھ میاں نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہیں ایک تو بیرونی ہاتھ میں نے پاکستانی آپ کو بتا دیا کون سا ہے اب اس بیرونی ہاتھ کو جو کہ میاں نواز شریف کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو کون سی بیرونی طاقتیں مضبوط کر رہی ہیں پاکستان کو کمزور کر رہے کے لیے یہ اب اگلے چوبیس گھنٹے بھی دیکھتے ہیں تو کل آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھ کون مضبوط کر رہا ہے چلے عادل آپ کی مسرحہ مجھے بتا رہی ہے آپ بھی ماشاء اللہ آپ کو اندازہ ہی ہے کون لوگ ہیں اچھا چلے میں کل چوبیس گھنٹے کا انتظار کر لیتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے کل وزیراعظم اگر کھڑے ہو کے بات کریں گے ظاہر ہے اگر کوئی ثبوت ہوں گے کریں گے جیسے نا ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی پتا کر آ لیں ہمیں بھی پتا ہے کہ کون جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے کیا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ کوئی بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو تگڑا کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ چڑ جائیں حکومت پہ اور کل پرائم منسٹر صاحب تو نام بھی لے دیتے ہیں وہ تو آپ کو بتایا آسرہ نہیں کرتے کسی بھی سفارتی معاملات میں وہ بڑے سٹریٹ اوے جواب دے دیتے ہیں اگر کوئی واقعی کسی ملک شلک کا نام لے دیا تو کیا ہوگا اچھا دو تین جملے اس سے پہلے ایک تو یہ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آفر کرنے جا رہی ہے یا اس نے بات کی ہے پرویز علیہ صاحب کو سی ایم پنجاب کی یعنی ابھی تو ساری مارکیٹ میں ڈاڑھ صاحب کہہ رہے ہیں اچھی پرفارمنس ہے اسمان بزارگی پانچ سال تک کیوں چینج کریں گے پرفارمنس تو خیر سے عمران خان کی بھی بہت اچھی ہے پھر ان کو کیوں چینج کرنے جا رہے ہیں تو ان کو بھی چینج نہیں کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے ان کو بھی چینج نہیں کرنا چاہیے نہ پرفارمنس پہ جائیں یہ ایک لمبا ایشو ہے میرے بانی کریں اس پہ پرفارمنس پہ آپ نے اداس اداس سے آج جب سے بیرونی ہاتھ کی بات ہوئی آپ کچھ کے بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہی آ رہا دوسری بات یہ ہے کہ پندرہ مارچ کو جیسے گبول بھائی نے کہا کہ وہ طریقہ ادمیتماع جمع کرائیں گے اس کے بعد چودہ دن کے اندر چودہ دن کے اندر اجلاس چودہ دن بھی بلا سکتے ہیں سپیکر اور اس کے بعد سات دن کے اندر تو اکیس بائیس دن اور کافی دن ہے تیسری بات مولانا فضل الرحمن صاحب کہ میں ضرور گلا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک کا اور پاکستان کا مزاک نہ اڑائیں آپ طریقہ ادمیتماع لاتے ہیں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن طریقہ ادمیتماع سے پہلے آپ تو سیویلین بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ووٹ کی عزت دو کے جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کا ماننا ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ وزراء جو وزیراعظم ان کو مدت پوری کرنے دیں اور ان کو نہ کریں تو آپ اس سے پہلے ہی پوری دنیا کو کیا میسی دے رہے ہیں کس قسم کا میسی دے رہے ہیں کہ ان کو وزیراعظم نہ مانیں اور یہ نہ کریں اور اس بیرونی حات سے پہلے کہ دار صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ رشیان جو کالا دھن ہے وہ باہر فریز ہو رہا ہے اور یہی میرے لیڈر کا کام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیڈر کا قدم پڑا رشیہ میں تو وہ ان کا کالا دھن سفید آپ لیڈر اس کام کے لیے تھوڑی گیا تھا اور یہ عمران خان کی وجہ سے تھوڑا ہو رہا ہے وہ تو یوکرائن اور وہ ہم تو ایک غلط موقع پہ صحیح کام کرنے پہنچ گئے اور اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی جیسے یہ فیٹب بھگتنا پڑے گا ای ایم ایف مزید سخت ہو جائے گا دہشتگردی کی لہر ہے صرف وہ کہتے ہیں ہم کنسلٹیشن کر کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساری کنسلٹیشن کر کے گئے ہیں ایک سیکیورٹی بریفنگ میں شاید آپ بھی تھے جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ سوائے ترکی کے باقی ساری ملکوں کی ایجنسیاں کسی نہ کسی شکل میں یہاں اپریٹ کر رہی ہیں تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو پہلے ہی بھکھے ننگے منگتے کشکول لے کے پھرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی اس میں ڈال دو کرزوں پہ جکڑے ہوئے اور اب بھکھ اور ننگ میں پھسے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں لال کے لئے پہ کب تک جھنڈے لڑاتے رہیں گے ہماری ایٹ ٹریڈ یورپ سے آپ خواہ بلاک چینج کریں امریکہ کو جھنڈی کروا ہے لیکن کوئی حد ہوتی ہے کوئی موقع ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے اور بابے بائیڈن نے جو فون نہیں کیا اس پہ میں بھی ہرٹ ہوں ایزے پاکستانی کہ اس کو کیا حق پہنچتا ہے اور مودی فون نہیں سنتا اس پہ میں بھی ہرٹ ہوں نیوزلینڈ ہماری بات نہیں مارتی میں بھی ہرٹ ہوں لیکن یہ شاہ مہود قریشی صاحب کے ہماری وزارتہ خارجہ اور یہ سارا جو ہے ہمیں تو حیرانی یہ تھی نا کہ شاید وزیراعظم نے کوئی عبرپٹ یا آل آف سرٹن ڈیسیجن لے لیا کہ نہیں میں نے جانا ہے تو میں نے جانا ہے پتہ چلا ہے بیچھے کنسلٹیشن ہوئی ہے فیڈبیک ہوا ہے فورن آفیس کا انپٹ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فورن آفیس کی بات کر رہے ہیں جو وزیراعظم کے ٹاپ ٹین میں آتے ہی نہیں ہیں ساروں کو سلام ہے جو اس وقت کنسلٹیشن کر کے گئے تھے باقی جہاں آخری بات کہ آپ وزیراعظم کے اعلان کریں مجھے لگ رہا ہے جو ڈار صاحب نے بھی ہنٹ دیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ بھائی جان اس وقت میں ریلیف دینے کہ جب میں پہنچ گیا تھا قریب اس وقت جب میں ایک بلاک چینج کر کے یا ایبسلیوٹلی ناٹ کر کے یا ڈو مور کو جھٹلا کے تو میں ایک ازاد فارن کالیسی کی طرف بڑا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بھٹو آپ کو فلانا یاد ہوگا اب مجھے سزا دی جاری ہے اور اپوزیشن ان کے ہاتھ غیر ملکی تاقتوں کے ہاتھ کھلونا نام بتائیں گے کسی ملک آگے ضرور کریں گے لیکن وہ کہنا یہ چاہیں گے کہ عالمی طاقتیں اور اندرونی طاقتیں مل کر میری حکومت ٹاپل کرنا چاہتی ہیں اور آپ کو میں پہلے سے بہوان کرنا چاہتا ہوں یہ طریقی ادم اعتماد صرف اپوزیشن کا اکٹ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں تو یوں دیکھیں کہ وہ کہیں گے میں اس سے تو نکل جاؤں گا لیکن یہ بتا دوں کہ یہ کر کون رہا ہے کر کون رہا ہے ایک بریک لینی ہے اور جو بات ہم کر رہے ہیں بھٹی صاحب نے بھی وہی بات کی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ظاہر ایک بڑے سیرک سیاستدان ہے بڑے پرانے سیاستدان ہے یہ کہنا کہ ادارے یہ کہنا کہ جو بیرونی ممالک میں حکمران بیٹھیں وہ جو بیرونی طاقتیں یا ممالک وزیراعظم ماننا چھوڑ دیں اور نہ آئیں یا پھر وہ نہ آلیں یہ بلکل درست بات نہیں ہے یہی بات طائر القادری صاحب بھی کر رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے حکومت ختم ہو گئی مبارکو مبارکو اس طریقے سے یہاں پہ بھی دعوے کیے گئے کہ بس اس وزیراعظم کو ہم نہیں مانتے جب پشلی حکومت پہ بھی بات ہوتی تھی یہ کسی بھی صورت قابل قبول بات نہیں ہے طریقہ تمہت کامیاب ہو جاتی ہے ظاہرہ اس کے بعد تو میدان اور گھوڑا حاضر ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات کہنا کہ ایک آئینی وزیراعظم کو وزیراعظم نہ مانا جائے یہ کوئی ناصب بات اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزیٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر